آٹھ بندے تقریباً باز ثابتہ طور پر جو رہے ہیں پولیس نے گرفتار کر لی ہیں ایک گاڑی برامد ہوئی ہے اس کے علاوہ دو دن پسٹل برامد ہوئے ہیں تیفی بٹر اور گوگی بٹر کا اب نام نہیں لیا جا رہا ہے احسن شاہ کو پسایا جا رہا ہے بھائی احسن شاہ کو آپ ریڈک بھی دیں نا جتنا مرضی پسا لیں اس کا جرم اپنی جگہ ہے احسن شاہ کا کیا فیچر دیکھ رہے ہیں آپ زلالت جمع زلالت بربر زلالت چودری صاحب انہوں نے بڑی گہری نظر سے اس کیس کو دیکھا ان سے جانتے کہ اس کیس میں کیا مزید پیشرفت ہوئی ہے کونسی مزید گرفتاری ہوئی ہے کیا کیا سامان جو ہے وہ پولیس نے برامد کی ہے ان سے گفتگو کرتا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام حیدر کیا علاقات الحمدللہ چودری صاحب آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مزید کوئی گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری ہیں جو ہے نا یہ دیلی ہو رہی ہیں کچھ لوگ چھوٹ رہے ہیں کچھ لوگ انٹیروگیٹشن جو اس کو جوائن کر رہے ہیں بڑے بڑے حالات سامنے آ رہے ہیں ابھی تک جو ہے نا آٹھ بندے تقریباً باززابطہ طور پر جو ہے نا پولیس نے گرفتار کر لی ہیں جن کو مصر میں لکھ دیا ہوئے ہیں ایک گاڑی برامد ہوئی ہے اس کے علاوہ دو دن پسٹل برامد ہوئے ہیں جو ہے پیسے برامد ہوئے ہیں جو یہ ایسن شاہ نے بغیرہ ہیں ایسن شاہ نے جو زیادہ لیے ہوئے تھے پیسے تیفی بڑ سے جو لیے ہوئے تھے ان میں سے کافی ساری رکم برامد ہوئی ہے جو باقی کی گرفتاریوں کے لیے پولیس کی ریڈنگ ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں پولیس اپنے ریڈ کے لیے تیار ہے باہر گئی بھی ہے دوسرے شہر دیگر ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے تو اس کیس میں جو ہے نا ابھی تک جو ہے ایسن شاہ کے اوپر سارا جو گیرہ اس کے اوپر ڈالا گیا ہے لوگ ڈیجیٹل میڈیا پر یہ سوال کر رہے ہیں تیفی بٹا اور گوگی بٹا کا ابنام میں لیا جا رہا ہے ایسن شاہ کو پسایا جا رہا ہے بھائی ایسن شاہ کو آپ ریڈک بھی دیں نا جتنا مرضی پسا لیں اس کا جرم اپنی جگہ ہے باقی جو سہولتکار ہے تیفی بٹا یا گوگی بٹا وہ بالکل الگ ہیں یعنی ابھی اس کی گرفتاری کے بعد وہ جب گرفتار ہوں گے تو ان کی سٹیٹمنٹ صفحہ مثل پہ آئے گی جب دک ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ گرفتار ہی نہ ہو تو ہم کیا اس کے پر تکے لگانے شروع کر دیں اس لیے ان کا ذکر اس وقت اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ اس وقت گرفتار نہیں ہیں تو کیسے فیٹ کر لوگا اب ان کو ابھی ایسن شاہ پکڑا گیا ہو ہے یہ لوگوں کو پتہ ہے نہیں میں ان چیزوں کو لائک نہیں کرتا ہوں جب وہ منظر ہم پہ آئے گا پھر آپ دیکھے گا جو پولیس ہماری تفتیش کر رہی ہے افتاب تھولرون اور شہداد رفیق یہ کوئی محلہ فیٹی کرتے ہیں آپ یہ دیکھے گا یہ کسی سے ریایت کرتے ہیں آپ یہ دیکھے گا کسی کی سفارش کو یہ مانتے ہیں اور یہ بڑے سے بڑے جو ریندان ان کو رگڑ دیں گے ہمیں پتہ نہیں لوگ انار کی پھلا رہے ہیں یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا فلان ہو گیا ڈمکان ہو گیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے یہ پہلے جونئر ٹیم تھی جو تفتیش کر رہی تھی حالانکہ وہ بڑی دبنگ ہے لہر کی سب سے پاورفل ٹیم تھی جو تفتیش کر رہی تھی اب یہ ان کے ہیڈ ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیڈ کے پاس تفتیش ہے کہ تو کمزور ہو جائے وہ جن ہیں وہ محکومہ پولیس کے جن بابیں ہیں دیو ہیں وہ بات سمجھیں گے نہیں ان کے ہوتے ہوئے تفتیش ہے میرا خیال ہے آئی جی صاحب نے بیجی ہے ان کے پاس کہ یہ بندے جانے ہیں اپروچ ہی نہ ہو سکیں ان بندوں کے پاس وہ تفتیش ہے تو وہ دیکھے گا کیا گیا تو واقعہ سامنے لاتے ہیں وہ دیڑھ کے رکھ دیں گے یہ غلط بات ہے احسن شاہ کا کیا فیچر دیکھ رہے ہیں آپ زلالت جماع زلالت بربر زلالت انڈ تک مرتے دم تک اس کے گھر بھلے جانا اس کو اپنا بھائی کزن رشتہ دار مامو وغیرہ ڈگلیئر کرنے سے جانا وہ قسم کہا جائیں گا ہمارا احسن شاہد کوئی باستہ نہیں یہ بندے نے اس بندے نے وہ کام کر دیا مجھے خوشی اس بات کیا ہے میں نے اتنے پروگرم کیا ہے میں نے اتنے پروگرم کیا ہے مجھے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو نہ کسی کو پرموٹ کر رہے ہو میں نے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو ہمیشہ بٹ صاحب اور تیفی بٹ صاحب کو ہمیشہ جناب محترم تیفی بٹ صاحب کہہ کے بلایا تھا لیکن جب سے وہ اس کیس میں ملزم ہے نا میں نے یاد سے جو ہے نا ان کو تیفی بٹ اور گوگی بٹ کہہ کے بلاتا ہوں تاکہ کسی کے دل میں یہ بات نہ ہے کہ یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بھائی سپورٹ اگر آپ کسی کو کرتے ہیں تو سپورٹ کی والی بات آپ اپنے دل میں رکھو لوگوں سے اگر آپ لبکش آئی کرو گے تو یہ وہ ٹائم نہیں ہے ایک ٹائم آئے گا جب سارے حالات پولیس سامنے لے آئے گی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ گناہ گار تھا یا یہ بے گناہ تھا اس کا یہ جرم تھا اس کا یہ جرم تھا تو جو مجرم ہوگا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں جس کے پر الزام لگا ہوگا اور وہ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے وہ میرے بھائی ہوں گے وہ کوئی بھی ہوں وہ ان کی فیملی ہو یہ ان کی فیملی ہو لازٹ پر یہ بتا دیجئے گا کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس فیملی کو بلاج فیملی کو انصاف مل پائے گا زیاء اللہ کی فیملی کو انصاف نہیں ملا بگڈی کی فیملی کو انصاف نہیں ملا مشرف کی فیملی کو انصاف نہیں ملا بھٹو کل بھی بھٹو زندہ تھا اور آج بھی بھٹو زندہ اس کو انصاف نہیں ملا مخترمہ کو انصاف نہیں ملا اب کس ملک میں انصاف رہے ہیں یہ نہیں ملنا آپ کو یہی ہے کہ آپ کو جو ہے نا سال دو سال جو آپ کو زخم جو ہے وہ بھرے رہیں گے اور اس کے بعد جب ملزمان باہر آ جائیں گے پھر آپ کو وہی زخم کرے دے جائیں گے اور یہ تاریخ بھری بڑی ایسے واقعہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پر لا قانونیت ہے قانون جو ہے نا ایک ایسا جال ہے جس کے اندر طاقت بار جانا پھاڑ کے نکل جاتا ہے اور کمزور جانور پھنس جاتا ہے بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے چوزی صاحب کی تمام گفتوں کو جانی اپنی رہی سے کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھا کیجئے گا مجھے دیجئے گا جازت اللہ نکہ بہن